بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن لائن اسلامک ٹیوٹر چینل میں خوش آمدید آج میں جمعہ کے دن کے حوالے سے صرف ایک دن کا وظیفہ لے کر آزروہ ہوں یہ آیتِ کریمہ کا عمل ہے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الزوالمین جمعہ کے دن آیتِ کریمہ میرے بتائی گے طریقے کار کے مطابق اس کو پڑھنے میں یقین دیتا ہوں گرنٹی سے کہتا ہوں کہ ایک دن کے اندر اندر اولاد کی خوشخبری مل جائے گی میری وہ بہنِ ربھائی جن کی ریپورٹس تو کلیر ہیں کوئی رکاوٹ ہے کوئی بندش ہے کس نے کوئی جادو کروایا ہوا ہے تو یہ عمل اگر آپ کر لیتے ہیں جمعہ کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی جو خالی جھولی ہے اس کو بڑھ دیں گے یہ عمل جس نے بھی کیا ہے اللہ پاک نے ان کے ہر مقصد میں کامیابی عطا کی ہے کیونکہ یہ ایسی خاص آیت ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی مشکل کے وقت اس آیت کو لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کنتو من الزوالمین اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ پاک اس مشکل کو آسان کر دیتے ہیں یہ جو آیت ہے یہ حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی جب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے اور انہیں کوئی مدد نہیں مل رہی تھی تو انہوں نے اسی آیت کو پڑھ کر اللہ پاک سے مدد طلب کی تو اللہ پاک نے اس عزمائے سے اس بڑی مشکل سے انہیں نکال دیا تو میری بہنر بھائیو اگر آپ پر کوئی بہت بڑی مشکلہ آن پڑے جس کا آپ کو کہیں سے بھی کوئی راستہ نظر نہ رہا ہو اور وہ مشکل ختم نہ ہو رہی ہو تو یہ آیت کریمہ اتنی خاص آیت ہے جیقین کیجئے جیسے آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو اللہ پاک ایسے ایسے وسائل آپ کے لئے بنا دیں گے کہ آپ خود دیکھ کر حیران ہو جائیں گے تو اگر آپ اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں اولاد کی نعمت سے محروم ہیں تو نا امید مت ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ زندگی کے کسی بھی مور پر کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بڑاپے میں اولاد دے دی تو آپ کو پھر آپ کیوں جو ہے اپنا امید کا دامن آپ چھوڑتے ہیں آپ نے نا امید نہیں ہونا تو جمعہ کا دن تو ویسے ہی بہت خاص دن ہے اور یہ ہفتے جو ساتوں دن ہیں ان سب سے افضل دن ہیں تو آپ اس دن اگر یہ عمل کر لیتے ہیں تو یقین کیجئے آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آیت کریمہ جو ہے اس کو آپ نے جمعہ کے دن اس کا عمل کرنا ہے عمل اس طرح سے کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے ایک تو پانچ وقت کی نماز آپ نے پڑھنی ہے یعنی پانچوں نمازیں آپ نے جمعہ کے دن پڑھنی ہے کوشش کریں کہ کوئی بھی نماز آپ نہ چھوڑیں اور ہر نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین ہر نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 133 مرتبہ 133 ٹائمز 133 مرتبہ آپ نے آیت کریمہ کو اپنی آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے اور اول راخر دو پاک لازی پڑھنا ہے اور جب آپ 133 مرتبہ آیت کریمہ کو پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ یا ارحم الرحمن کہنا ہے کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کوش شخص دعا مانگنے سے پہلے سے تین مرتبہ یا ارحم الرحمن کہہ لیتا ہے تو ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے وہ فرشتہ بندے سے سوال کرتا ہے اب بندے مانگ اپنے رب سے تو کیا مانگنا چاہتا ہے اللہ پاک تیری طرف متوجہ ہے جو تم آگے گا تجھ کو مل جائے گا جب آپ تین مرتبہ یا ارحم الرحمن کہیں گے اور آیت کریمہ کو پڑھیں گے تو آپ کی دعا رد نہیں جائے گی فوراں قبول ہو جائے گی تو جب آپ پانچوں نمازوں کے بعد یہ عمل کریں گے تو یقین کہ جمعہ کے دن تو ویسے ہی بہت خاص دن ہے اور اس دن قبولت کی بہت خاص گھڑیاں چل رہی ہوتی ہیں جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا یہ عمل جس نے بھی کیا ہے اللہ پاک نے ان کی حاجت کو پورا کیا تو یہ عمل آپ لازمی کریں اور اس ویڈیو کے لازمی شیئر بھی کریں جزاک اللہ